تو بچوں کی جھجک کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اب بچہ جھجک میں آ گیا شرمیلہ بچہ ہے شائع ہے بات یہ کہ اس کے لیے بڑوں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے اس کو اس کی شیل سے نکالنے میں اس کی ہیلپ کرنی ہے اور سمجھداری کے ساتھ بچوں کی ضروریات پوری کرنی چاہیے کیونکہ باز وقت بچہ زیادہ سنسٹیف ہو جاتا ہے تو وہ پھر آوائیڈ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اور باز وقت یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا یعنی احساس اس کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کریں تو وہ اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے باز وقت بچوں کے دل میں یہ آتا ہے کہ میرے اندر فلان بات بہت ہے میرے اندر ججک بہت ہے تو بچے کو اسائنمنٹ دی جا سکتی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اپنے چار دوستوں سے پوچھ کے آؤ کہ میرے اندر کتنی ججک ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں ججک ہی تو دور کر رہے ہیں یعنی ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں نا تو بچہ اپنے دوستوں سے جا کے تو بات کر لے گا اور آپ اسے ریالائز کروائیں کہ نہیں بھئی آپ کے اندر ججک نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی بھی دور ہو گئی اور یہ ہے کہ اسے بات کرنے کا عادی بھی بنا دیا اور دوستوں کے ساتھ لوگ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور اجتماعی معاملات دوستوں کے ساتھ مل کے وہ زیادہ سلجھا سکتے ہیں اگر اچھے دوستوں